السلام علیکم یو ورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیری لائف ان سعودی عربیا امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہمیں بالکل ٹک ٹاک ہے اور مورننگ کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں بلوٹوٹ لگا کے ساتھ میں چائے پی رہی ہوتی ہوں اور ساتھ میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوتی ہوں اپلوڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگ افغانستان میں تھے اور افغانستان میں سگنل نہیں تھے جس کی وجہ سے اپلوڈنگ نہیں ہو رہی تھی صرف ووٹس ایپ پہ آپ میسیجز کر سکتے ہیں یوٹیوب تو چلتے ہی نہیں ہے وہاں پر تو اس وجہ سے پھر صبح کے ٹائم بیٹھ کے اپنا جو کپ ہے جو میں نے ہزبنڈ کو دو گفٹ کیا تھے ان میں سے ایک میں چائے پیتی ہوں اور ساتھ میں ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اور اس طرح میں ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں جب گل حمید سو رہتا ہے آج ہمیں یہاں پر آئے ہوئے آٹھوہ دن ہے کورنٹائن کا ہمارا اور انچاللہ جائے بہت جلدی ہمارے یہ دن ختم ہونے والے ہیں اچھا جی اب ہم لوگ اس روم سے ہونے لگے ہیں شیفٹ کیونکہ اس روم کی کنڈیشن جو اچھی ہے پر اتنی بھی اچھے نہیں تھی کہ ہم لوگ زیادہ دل سٹے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے موف کر رہے ہیں اس روم کا ہم لوگ پی کر رہے تھے افغانی اور پاکستان کا آپ ڈبل کر لیے اور ابھی ہم لوگ جس روم میں شیفٹ ہونے والے ہیں وہ افغانی اور پاکستان کا آپ ڈبل کر لینا مذہب چوبی سو بن رہتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے یہاں پہ ہم آنے کا ریزن یہ تھا کہ ہم لوگ جیسے ائرپورٹ سے اترے تھے ہم ایک پاکستانی فیملی ملی تھی چار پارٹنو بھائی تھے تو ان کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے کیونکہ انہوں نے ہوتل بک کروایا ہوا تھا تو ہم لوگ نے سوچا کہ ایزی ہو جائے گا پھر وہاں ہم ٹیکسی میں بیٹھے یہاں پر آگئے ہیں یہاں پر آگئے سب کو پتہ چلنا کی کنڈیشن بہت بری ہے تو پھر ہزبنڈ اور سب لوگ دیکھنے کے ہیں روم اور وہ لوگ بھی شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں ہم لوگ بھی شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو انشاءالا امید ہے آج ہم لوگ یہاں سے شیفٹ ہو جائیں گے کچھ ہی دن ہم لوگوں نے اس روم میں گزارے ہیں کچھ ہی دن ہم لوگ نے اس روم میں گزارے ہیں روم اچھا تھا مزہ آرہا تھا ارڈجیسٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے میٹرس نہیں ہے تو پھر سونے میں پرابلم اور یہ گزر بھی نہیں ہے جنریٹر بھی نہیں ہے اور لائٹ ابھی بھی نہیں ہے اس طرح میں صرف ونڈوں کے سامنے کھڑیوں کی ویڈیو بنا دیم لائٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم لوگ نے سوچ ہے ہم لوگ یہاں سے موف کر جاتے ہیں تو یہاں سے انچال لپی ہم لوگ موف کر جائیں گے دو ہمارے ساتھ ویزیڈ ویزا والی فیملی ہے ایک ہمارے ساتھ اکامہ ہولڈر فیملی ہے چارٹ آٹ نو بھائی ہم لوگ کے ساتھ اور وہ سارے اکامہ ہولڈر ہیں تو میں نے سنائے کہ ویزیڈ ویزا والوں کو جانے دے رہی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے کہ ہم سعودی ریویہ پہنچ جائیں گے اور یقین ہونے وہ فیملیز وہاں پہ آئی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ان کے ہزبنڈ بھی نہیں ہیں اور یہ ایڈیا اتنا سیف ہے ہمیں لگ رہا تھا ہم افکرنستان جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن یہاں پہ روڈ پہ فیملیز گھوم رہی ہیں کچھ بھی آئر سے ایشو نہیں ہے کہ میں باہر چلے جاتی ہوں میرے ساتھ جو دو فیملیز ہیں جن کے ہزبنڈ نہیں ہیں وہ کیلی باہر جاتی ہیں اور جو جیز لینیوں لے کر آ جاتی ہیں تو اس طرح کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے فیلال ہم لوگ روم شفٹ کرتے ہیں اگر روم شفٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گے یہ ہماری فیملی چو ہے نا یہ دیکھیں ہم لوگوں کا ایک روم بک کروا کے آ دیئی ہے حالکہ ہم لوگوں کا یہی پہ رہنے کا ارادہ تھا روم نمبر روم نمبر کیا ہے منزل فائف ہے اور جی ہم لوگ کی پیکنگ سٹارٹ ہوگی ہم اس روم سے موف کرنے والے ہیں کیونکہ گل حمید ہمارے پاس چھوٹا سا تھا اوپر سے پی سی آر ٹیسٹ بھی تھا تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑ دیر اور یہاں پہ سٹیک کریں لوگ رہ رہے تھے رہتے بھی ہیں ہم لوگ بھی رہ سکتے تھے لیکن گل حمید کی وجہ سے نہیں رہے اور ایک اور انفرمیشن دے دوں کہ یہاں پہ ایک روم میں آٹھ ہٹ لوگ پڑے ہیں یعنی کہ ایک روم اور آٹھ لوگ پڑے ہیں اور ان کا جو ہے نا افغانی یا چالیس ہے یا پچاس بنتا ہے یعنی کہ پاکستان کا صرف سو روپے وہ رینٹ دے رہے ہیں کہ ہاں پہ رہنے کا کیونکہ آٹھ نو لوگ بھی یہاں پہ کٹھے کارنٹائن ہو سکتے ہیں باہر بھی گھوم سکتے ہیں چیزیں بھی باہر سے جا کے لاسکتے ہیں ہزبنٹ جا رہے ہیں کچھ کرولی بغیرہ لینے جس بھی ہم اپنا سوان شفٹ کر سکیں دو ساتھ میں گل حمید کو بھی لے گیا ایک مزید کی بات ہے جب بھی گل حمید باہر جاتا ہے یعنی کہ ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں اس نے ریڈ ڈریس ہی پہنواتا ہے پتہ نہیں اثر کیوں ہے اس کے ساتھ اور یہ لوگ جا رہے ہیں ٹرولی لینے کیونکہ ہم لوگوں کا سمان بہت زیادہ ہے یہاں پر یہ ہم لوگ کی ساری پیکنگ ہو چکی ہے جتنا بھی ہے ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس روم میں رہنے والی حالت نہیں تھی اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ سمان ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ کیسے لے گا جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کارپٹ جو لے کے جارے ہیں اس طرح کی ٹرولی ہوتی ہے جس میں ہمارے وہ سیمنٹ ویئرہ نہیں لے کے جاتے ہیں اس طرح کی ٹرولی ہوتی ہے اور یہ اس پہ انکل جی لے کے جارے ہیں ایک تو یہ ایک زیمپل ہو گئی اور یہ بھائی جو ہے یہ بھی سیم ہماری اس والی ٹرولی پر لے کے جارے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھائی سکتے ہیں تو یہ کریسے ہوں گے یہ بھی یہ ہاں پہ سمان اس ٹرولی میں جا رہا ہے مطلب اگر وہاں سے سارے لوگ فروٹ وغیرہ لیتے ہیں تو وہ سیم اسی ہی ٹرولی میں لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں دو آدمی یہاں پہ جا رہے ہیں میں دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ جگہ پہ اور سب کے پاس ایسی ہے تو ہزبنڈ گئے ہیں ڈھونڈ کے لائیں گے اور پھر میں نے ایکسپلینڈ کرنے میں بہت ٹائم لگا دیا ہے تو ہزبنڈ جائیں گے وہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے کوئی ملے گا تو پھر ہم لوگ اپنا اسمان اس کے اوپر رکھ کے پھر لے جائیں گے اور جی فائنلی اب ہم لوگ یہاں سے موو ہونے لگے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر میں جو ہے نا ہم لوگ نئے روم میں پہنچ جائیں گے یہاں پہ بہت برا حال تھا ہم لوگوں کا تو اچھا جی فائنلی ہم کچھ دیر میں یہاں سے موو ہونے لگے ہیں اور نیا روم آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ بھی ایک سپیشنس اچھا تھا کیونکہ گزارہ کرنا تھا ہم لوگوں نے تو اب نیا روم میں جاتے ہیں وہاں کا جی دیکھتے ہیں روم بھی کافی بڑا ہے اور ہم لوگ اچھا لگا ہے تو اب ہم لوگ بہا موو کرنے کی لئے جا رہے ہیں اور ایک ہی روم ہے لوگوں نے دو دو لیا ہم نے دو والا نہیں دیا اس میں کچن اور ساتھ میں کمرہ ہے تو وہ ہم لوگوں نے لیا ہزبنٹ کو کوئی مل گیا ہے وہ دیکھیں وہ آگئے وہ دو لے کر آگئے ساتھ میں یہاں سے نظر نہیں آیا میں آپ لوگوں کو یوں کر کے دکھاتیوں اٹھیڑا کیمرا کر کے وہ دیکھیں فائنڈلی آگئے مجھے ریڈی ہونا سای پھر ملتے ہیں اللہ حافظ بند کرتے ہیں اس کا جب گل ریڈی ہے مل کے بابا آنے والے ہیں یہاں سے انٹر ہوئے ہیں اور یہ ہم نے ابھی نیا روم لی ہے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ آجاتا ہے ان کا واش روم اور یہ ایریا ایسے کہ لیں کچن اور انٹرنس کے درمیان میں جس ہم لوگوں کا گراج ہوتا ہے یہ گراج کی طرح ہے یہاں پہ یہ سیکنڈ روم میں ہم لوگ انٹر ہوں گے جیسے ہم لوگ یہاں سے ان ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے سیکنڈ ڈور اوپن اس سائیڈ واش روم آجاتا ہے اس سائیڈ آجاتا ہے ان کا کچن میں آپ لوگوں کو کچن دکھاتی ہوں اس طرح سے پیارا سا کچن ہے چھوٹا سا اوپر کیپنٹس ہیں گیزر گرم پانی آئے گا اور یہ دیکھیں نیچے کیپنٹس ہیں تو یہ ہے ان کا کچن تو یہ کچن ہے یہ باہری دروازہ یہ ساتھ میں واش روم اس طرح انٹرنس یہاں سے ہمارا ہوتا ہے روم شروع فیلال ہم لوگ نہیں یہاں پہ اپنا جلگی جائے وہ یہاں پہ رکھ دیا ہے کہہ رہے تھے الے ڈیا لیکن یہاں پہ فیلال نہیں ہے یہ گل کے باب اور گل اور یہاں پہ ایک وینڈو ہے روم ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے اور ہمیں یہ روم کافی زیادہ پسند ہے اس کے مٹرس اس کے مٹرس سے بہت اچھے ہیں سارے نیو ہیں اور سارے ہی سوپٹ ہیں اور یہاں پہ ہنگ کرنے کے لئے کہ یہ چیز ملی ہے اور سب سے مزے کی جو چیز ہے یہاں کی کیا ہے بالکنی ہے اور یہاں سے ہم لوگ بالکنی میں جا کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور یہاں کا بیو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی کارپٹ بچھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بیو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ملنے یہاں سے جیادہ مزائے گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ہاں سے افکینستان تو چلے ہم لوگ اندر چلتے ہیں سارا ہو گیا ہے روم ٹور اور فائنلی اس روم کا ہم نے سیٹ اپ بنا لیا جیسے آپ لوگ روم سے ان ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے سارے اپنے لگج رکھی ہوئے ہیں وہاں پہ بایا بغیرہ ہنکیا ہوئے تو یہ والی سائٹ پہ ہم نے اس طرح سے کر دیا ہے اور بالکل انٹر ہوتے ساتھ اگر ہم نے سائٹ سائٹ سائیں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کے لئے ہم نے جگہ بنا دی ہے اور بہت ایسا لگا تھا ہمارے پاس ایکسٹر تھے یہ سارے میٹرس ہیں تو اس میٹرس کی اس طرح سے میں نے ایک صوفہ بنا دی تاکہ کبھی ہاں بیٹھ جائیں کیونکہ سامنے ونڈو اور یہاں کا بہت اچھا ہے تو ونڈو کھول کے گتازہ ہم نے بہت اچھا ہے اور اس طرف سے ہم لوگ اس سائٹ پہ آئے چاہے ہیں روم کافی بڑے ہم لوگ کا تو یہ میرے ہزبن کی اس سائیڈ ہزبن کی اس سائیڈ ہزبن کی ہزبن کی ہزبن کی ہزبن کی بڑی مشکل سے سواتا ہے ہمارے سے ہزبن کی ہزبن کی آج بہت آنکی ہزبن کی ہزبن کی ہزبن کی نیند نیند کا ہزبن کی اس وجہ سے گل بہت ایریٹیٹ ہزبن کی ہزبن کی ہزبن کی جگہ بنائی ہے جب گل سویا ہو تو اس در بیٹھ اس کو تنگ نہ کرے ہزبن نے اپنے مبال جوز کرنے کی ایریا بنا لیا ہے اور بلکل اس کے سامنے بالکنی کے سامنے اس کا ڈور اوپن کرنے کی ہزبن بلینکٹس جتنے بھی بلینکٹس برینڈ نیو برینڈ 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 بنایا ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے تھے اس کی حالت بہت بری تھی اور یہاں سے سب سے مزی کا view وہ بالکنی ہے تو انشاءال آپ کو یہاں سی نظر آئے گی یہ لیں آپ کی watch اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں ہم لوگ آفتر بہی لانگ ٹائم ہے گل گل بھی آرہے رائق سفائی بہت اچھی ہم نے چھے دن ہوگئے ہیں کتے دن ہوگئے ہیں ہم نے آئے روشنی ہم نے آئے ہم نے 8 دن ہوگئے آئے لیکن صحیح بتائیں تو ایک ویلوگ بھی شیط نہیں کر پائیں کہ ہماری چھے دن گھر مجھے ڈیو آئے ڈیو چھے دن چھے دن ہم ہم بہت بہت پیشان خیل بہت چھے دن چھے دن چھے آج میں نے فیری نے کہا کہ چائے کا دودھ ہوگا اس کے پر چائے کا وہ کب بنا ہوگا چلیں میرے لئے 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 میں آپ کو پر ایسپلین کروں گا کہ ہوا کیا تھا میرے مدیکلی اور میں آپ کو یہ بہت ہی یوں کہہ لئے کہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا کن کو کسی کو اس قسم کا ایشو ہو تو اس سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی کیا ہو رہا ہے کیونکہ بہت ہی عجیب قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے یہ بلکل تو فیلال ہم لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ نیا لے کیا ہیں دستر خان نہیں یہ ختم ہو جائے گا ٹنشن نہ لے میں کھا چھوں گی دیئے ساتھ میں کباب ساتھ میں کباب ہے ساتھ میں یہاں پر تھنڈے نان ڈیلی تھنڈے نان صحیح ہے میں نے کہا کہ ہر پیاسی ڈیڈی پر رکھتے ہیں یہاں رکھتے ہیں کنیچے گری کا سپاوائل کوئی بات نہیں ہم لوگ کھاتے ہیں پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں گلاب بھی کھوش ہے کو 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 مجھے بھی ہسی ہے اس ویڈیو کے ساتھ دیں اجازت انشاللہ پھر ملیں گے تب تک کیلئی اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اپنی دعا میں یاد رکھنا